موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم you are watching the سلیم بخاری شرو this is me فضا ریاس آج کے پروگرام کا آغاز ویسے تو ہم نے بڑے بڑے بیانات سے کرنے تھے لیکن اس بیانات سے پہلے ایک ایسا تہل کا خیز بیان آیا ہے اور اس نے تو پوری کی پوری جو پروگرام کا تختہ ہی اُلٹ کے رکھ دیا بلکہ تختہ کیا میں تو کہتی ہوں کہ پی ٹی آئی کی جتنی مہم تھی اس کو ہی اُلٹ کے رکھ دیا آج عمر عیوب صاحب نے اور اس کے ساتھ علی زفر صاحب نے آئی ایم ایف کو خط لکھنا تھا کہ دھانلی ہویا اور انویسٹیگیشن کرائیں اور جو چٹھا صاحب تھے ان کا حوالہ دینا تھا لیکن اس سے پہلے چٹھا صاحب نے کچھ دیر قابل کچھ لمحات پہلے انہوں نے بیان ریکارڈ کروایا ہے اور توبہ استغفراللہ انہوں نے سارا کچھ پلٹ کے رکھتی ہے انہوں نے کہا جی مجھ سے غلطی ہو گئی یہ سب کچھ پی ٹی آئی والوں نے مجھ سے کروایا ہے نو مئی والوں نے مجھ سے کروایا ہے اب آگے کیا بات کی جائے اور اس کے ساتھ آگے چل کر جو سوشل میڈیا پر جو چیف جسٹس کو دھمکی دینے والا شخص تھا وہ گرفتار کر لے گا اس پر بات کریں گے بوشہ بی بی کو جیل پر منتقل کرنے کے حوالے سے گرفتار کریں گے سو آن مختلف قسم کے سیکمنٹس ہوں گے ہمارے اور اسرائیل کے حوالے سے ہم جو فلسطینیوں کے ساتھ ہمارا سٹانس ہے اس پر تو ہم روزانہ ہی پروگرام میں گفتگو کرتے ہیں لیکن بخاری صاحب سب سے پہلے میرے مکھنا وہ چٹھا صاحب ایک تو آپ کی طبیعت ناساز ہے کہ انہوں نے کہا کیا 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 ہے ہوا کیا ہے میں تو کہتی ہوں کہ بدلتا ہے رنگ آسمان کیسے کیسے اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے کہا تھا کہ کسی نے بہت بھونڈا سکرپ لکھا ہے یادے آپ کو میں نے کہا تھا اتنا بھونڈا سکرپ لکھا ہے کہ آٹھ دن نہیں ٹھہر سکا یعنی جس تمتراک سے انہوں نے وہ پریس کانفرنس کی تھی اور جو کچھ اس کے اندر بیان خودکشی کرنا لے بھا خیر وہ تو ایک اموشنل آوٹ برس تھی وہ مجھے سمجھ میں آتی تھی لیکن جو ایلیگیشن تھی بیسیکلی کہ میں نے ان سینتیس آلموسٹ کانسیٹونسیز میں جو پورے ڈویجن کے اوپر پھیلی ہوئی ہیں ان میں میں نے مطلب ہے دھاندلی کروائی دھاندلی کروائی اور پچاس ہزار کی لیٹس ہے صد کے جائیں ہمارے پی ٹی آئی کے دوستوں کے جس طرح انہوں نے نہ صرف اس کو بائی کیا بلکہ جس طریقے سے اس کو پروجیکٹ کیا گیا دیکھیں اس کے اندر جو دو بڑے اشارے ہیں وہ آپ کو واضح کر دیتے ہیں کہ اس کے پیچھے کون ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اس بات پر کنونس ہوں کہ کوئی بھی تحریک منظم طریقے سے بانی پی ٹی آئی کے مرضی کے بغیر نہیں چلتی ہے لہٰذا یہ ابھی بھی اس کی مہربانی ہے کہ اس نے یہ کہا ہے کہ جی نئی نو مئی والوں میں سے ایک لیڈر ایسے تھے جنہوں نے مجھے اس کو ایسا کرنے پر اکسا ہے تھا جسے میں لاہور جا کے خفیہ طور پر ملا بھی تھا دیکھئے میں نے جیسا کہا کہ ہر چیز کی جو آپ ڈراؤ کر کے لائن ٹریک پر ڈالتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ وہ یا بنی گلا جاتی ہیں یا زمان پاک جاتی ہیں اور اب ماشاءاللہ اڈیالہ جیل میں جاتی ہیں یہ اب ہمیں کہنا پڑے گا اور مجھے اس پر کوئی جج کجاہٹ نہیں ہے اس لیے کہ آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کی کس قدر تظلیل ہوئی پوری دنیا میں کیونکہ ان کا سوشل میڈیا ونگ جو ہے وہ جس طریقے سے پھر اس کو ڈرامٹائز کر کے اور پھر جس طریقے سے اس کو سینسیشنلائز کرتا ہے اس نے پوری دنیا میں پاکستان کے ایک آئینی ادارے الیکشن کمیشن کی تو جو ساکھ کہ یہ ایسی تیزی ہوئی وہ تو ایک الگ ہے لیکن اس میں کون سے کون سے نام استعمال کیے گئے آپ کو معلوم ہے اس نے چیف جسٹس کا نام لیا اس نے چیف کا ذکر کیا الیکشن کمیشنر کا نام لیا الیکشن کمیشن کا نام گسیتا اس نے اس میں اور ایوری بڈی ان دی پی ٹی آئی سٹارٹیڈ بلیویونگ اٹ نوئنگ دیٹس سکریپٹ ریٹن انہوں نے تاثر یہ دیا کہ یہی ہوا ہے اسی لیے میں تھوڑا سا آگے بعد میں بڑھوں گا لیکن میں پہلے اس کمیشنر صاحب کو کم از کم اس کی دعات ضرور دینا چاہتا ہوں کہ ایک غلطی ہوئی اس کا اقرار کیا انہوں نے اور کھلے بندوں کیا ہے کچھ چپ چپا کے نہیں کیا بیان جو ہے ان رائٹنگ دیا ہے الیکشن کمیشن کو بھی انہوں نے دوسری بات یہ ہے کہ اس سے الیکشن کمیشن کے چیف کی اور چیف جسٹس کی پوزیشن ونڈیکیٹ کر دی ہے الیکشن کی کرویڈبلیٹی پر بھی جو سوال تھے نا مجھے لگتا ہے وہ بھی بہت اب اس سے کام ہو جائے گے آخر میں پی ٹی اے کے پاس صرف یہ رہ گیا تھا کہنے کے لیے کہ دیکھیں جی وہ پنڈی کا کمیشنر کیا کہہ رہا ہے یعنی اور آرگومنٹ ان کا ختم ہو گیا تھا اس کو لے کے وہ چل رہے تھے کہ دیکھیں جناب اس سے بڑی دھانیلی کیا ہو سکتے آئینا اس کو خط لکھنے والے تھے اب آجائے جناب آپ آگے یہ تو میں اس کو مطلب میں میں بہت زیادہ کمپلیمنٹ نہیں کر سکتا اس لیے کہ انہوں نے نتنا بڑا ڈراما کیا جس نے پوری صورتحال کو یکسر بدل کے رکھنیا اچھا اگر سکے کا دوسرا رخ دیکھیں یہ بھی ایک الگ ڈیبیٹ آجائے گی کہ اب چٹھا صاحب کو ڈھرائے دھمکایا گیا ہے جس کی وجہ سے انہوں نے اپنا بیان بدل لیا ہے اس پر کیا کہیں گے دیکھئے گزارش یہ ہے جو حقائق ہوتے ہیں ان کو آپ صرف ایک چیز سے ججنی کرتے ہیں آپ کو پتا ہے نا کہ تمام آروز نے ڈی آروز نے ان رائٹنگ اپنا سٹیرمنٹ یہ دیا کہ ہمیں نہ کبھی کسی نے کہا نہ ہم نے کسی کے کہنے پر کچھ کیا تو سبسٹنس دیکھتے ہیں نا آپ سرکمسٹانشل ایویڈنس آپ اکٹھی کرتے ہیں تو پھر آپ کو پتا چلتا ہے کہ اس کہانی کے پیچھے تو کچھ تھا ہی نہیں اب آجائے جناب ان اکل کے اندوں کا تھوڑا سماتم کر لیں میرے خیال سے مل کے تو بہت ضروری ہے دیکھئے گزارش یہ ہے مجھے اپنی ایڈمنسٹریشن سے مجھے اپنی عدلیہ سے مجھے اپنی اسٹیبلشمنٹ سے شدید گلا ہے ہو کیوں اس لیے کہ یہی حرکت اس سے پہلے بھی پیٹے آئی کر چکی ہے اور ایک بڑے گھمبیر انداز میں ایک ہائیس لیول کے اوپر ایک سازش تیار کی گئی تھی جس میں جو کے پی کے وزیر خزانہ مور جھگڑا صاحب پنجاب کے وزیر خزانہ دونوں جگہ کے محسن لگاری صاحب اور مرکزی وزیر خزانہ شاکترین صاحب نے خط لکھ مارا ایک آئی ایم ایف کو اس وقت یاد ہے آپ کو کہ اس قوم اس ملک کے ساتھ معاہدہ نہ کیجئے گا کیونکہ ہماری نہیں گئی ہے اب یہاں سب غلط ہے ان کے ساتھ معاہدہ نہ اگر اس وقت ان کی گردنیں دبوچ لی جاتی تو یہ نوبت نہیں آتی جس کا ذکر آج اپنے عمر ایوب صاحب اور علی زفر صاحب نے کی علی زفر صاحب ڈھنگ کے وکیل ہیں بڑی ہمیں ان کی عزت کرتے تھے اس طرح کی بونگیاں ان کے موں سے سن سن کے عجیب و غریب تاثر ان کی ذات کے بارے میں پیدا ہو رہا ہے خدا کے لیے آپ اپنی ایک وکیل کی حیثیت سے اپنی رپوٹیشن کا تو خیال رکھیں ٹھیک ہے پارٹی کے جذبات میں آپ بیہ جائیں لبکیاں کھائیں ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے لیکن آپ اپائے کے وکیل ہیں بیریسٹر ہیں سپریم کورٹ میں آپ کی بڑی عزت ہے چیف جسٹر صاحب کو عدب سے بلاتے ہیں وہ خدا دے واسطے اپنی عزت دے تھوڑا جہاں خیال کرلو دوسری بات یہ کہ وہ حرکت جو میں نے پہلے آپ کو بتائی کی تھی پی ٹی آئی نے اور یہ حرکت جو اب کر رہے ہیں یہ ملک سے غداری کے سوا کچھ نہیں ہے آپ ملک کی ایکانومی کو جیپڈائز کرنا چاہتے ہیں یہ تو ہندوستان کرتا ہے آپ ہندوستان کے ایجنٹ ہیں آپ ہندوستان کے گماشتے بن گئے ہیں جو آپ اپنے ملک کی ایکانومی کو تباہ کرنے پر ترے ہیں آپ ہر چیز میں جا رہے ہیں انٹرنیشنل وہ ایک مصوف اور ہے وہ احمق جو ہمیں اس وقت تاثر دے رہے ہیں کہ میں وزیر آزم بنوں گا آپ کا عمر ایوب صاحب آپ ان کی اکل کا ماتم کر لیجئے وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی ہم عالمی عدالت انصاف میں جائیں گے سپریم کور جائیں عالمی عدالت انصاف جائیں وہ بھائی کوئی اکل آپ کے پلے ہے یا آپ اکل سے ہنے ہیں سارے یہ میں آپ کو امانداری سے کہہ رہا ہوں کہ اگر ان کے اوپر ہاتھ ڈال لیا جاتا تو یہ اسی قسم کی فاش اور گھناؤنی غلطی کبھی نہ کرتے یہ میرے نزدیک ایز 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 سیٹیزن آف پاکستان ارٹیکل سکس ہے ایکٹ اف آئیٹریجن تو بی ہینڈلڈ انڈر آرٹیکل سکس کوئی معمی لگتے ہیں ان کو کشنا کا جائے جو مرضی کر جائیں پاکستان کے ساتھ پاکستان کی ایکانومی کے ساتھ پاکستان کی قوم کے ساتھ یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے یہ تو پھر بی بس پارٹی کے میں سے کسی کو انٹرون کرنا چاہیے؟ میں نے کہا کہ اگر آپ پہلی دفعہ ان کو پکڑ لیتے تو یہ حرکت نہ کرتے اب آپ نے ان کو اگر کچھ نہ کہتے پھر ہو گی وہ خدا کے واسطے ایون بنینا ریپبلکس جو فریقہ کی ہیں وہ نہیں اس طرح کی بکواس کرتے جو ہم سن رہے ہیں اس وقت آج ہیں جی آپ ہمارے فیصلے کرنے کے لیے بھائی آپ کس معاشرے میں رہتے ہیں آپ جنگل میں رہتے ہیں اسے مملکت ہے پاکستان اس کا ایک آئین ہے اس کا ایک قانون ہے پتہ نہیں کیسے کیاں اکل ان کی چرنے چلی گئی ہے یہ سارے گھاس چرتے ہیں بلکل کوئی اس میں دو رائے نہیں ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہمارا مینڈیٹ چورایا گیا ہے ہماری جو سیٹس بنتی تھیں جیسے وہ کہہ رہے ہیں اتنی سیٹس ہمیں نہیں دی گئی ہیں اور اتنی سیٹس اگر ہمیں مل جاتی ہیں تو وزیری آزم ہمارا ہوگا عمر ایوب is going to be the prime minister اور سب سے پہلے ہم بانی تحریک انصاف کو مہار نکال دیں گئی ہے یہ پڑ گئی ہے ان کو عادت وہ میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں آپ دیکھیں ایک چڑیا تھی وہ اپنے بچوں کو لا کے جب چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں تو ان کو دانہ دیتی ہے تو وہ جواتی ہیں نا موں میں دانہ لے کے تو وہ ماں کو دیکھ کے پھر موں کھول دیتے ہیں وہ اوپر سے گرا دیتی ہے دانہ کھلاتی ہے اب وہ بچہ جو ہے وہ اس طرح سے پلتا رہا لیکن ایک دن ان کی والدہ نہیں آئی چڑیا بی بی آئی نہیں لے کے دانہ نا تو اب وہ خود چھلانگ ماری انہوں نے گھونسلے سے باہر اب جہاں وہ کھانے والی کوئی چیز دیکھیں موں اوپر کر دیتے تھے اچھا یعنی وہ ماں کی طرح یہ خود ہی آکے میرے موں میں جال دیں ان کو ہو گئی ہے عادت عدالتوں سے ریلیف لینے کی میں ماتم کرتا رہتا تھا یہاں گلزاری کوٹ خوشوی کوٹ ساکبی کوٹ بندیالی کوٹ یہ عادلی ہو گئے ان کے کہ ہر چیز جو ہے گھر کا مسئلہ ہو دوستوں کا مسئلہ ہو ملک کا مسئلہ ہو لے جاؤ عدالتوں میں ساتھ کے باہر آؤ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ عدالت میں بس کے کنڈکٹر کی طرح واضح لگائی جاتی تھی یہ میرے پاس لے کے آؤ کیس میں کرتا ہوں یہ فیصلہ سڑکوں پر نہیں ہوگا اس کا تو اب یہ ہو گئے اس عدلیہ کے فیض کے عادی اب ان کو چیف جسٹس قاضی فائزیسہ کے ہوتے ہوئے وہ چونچ میں دانہ نہیں ڈالا جائے گا ان کے یہی ان کی پریشانی ہے اسی لیے جب وہ زہر افشانی کرتے ہیں تو خاص طور سے گھسیٹتے ہیں چیف جسٹس کو بھی اس میں ٹھیک ہو گیا جی قاضی فائزیسہ سے بلکہ مجھے یاد بھی آیا کہ جو نام لیا گیا تھا ایک بڑا ہائی لیٹڈ سٹیٹ میں جو جیٹا صاحب نے دییا انہوں نے کہہ میں نے سنسنی بڑھانے کے لیے کہ میری بات میں وزن آئے تب ہی میں نے ان کا نام اپنی سٹیٹمنٹ میں ڈالا تھا تاکہ لوگ میری بات کی طرف متوجہ فیضہ یہی تو کمال ہے ان کے پلے ویسے تو کچھ ہے نہیں لہذا سوشل میڈیا نے جو ٹیکٹسز جو طریقہ کارن کو بتائے ہیں اسی پر عمل کرتے رہتے ہیں اگر آپ کے پاس سبسٹنس ہو تو آپ کو اس قسم کی لفاظی کی ضرورت نہیں ہے آپ اپنا کیس بڑے دھنگ سے ثابت کر سکتے ہیں اور ایک شخص کو گرفتار کر بھی لیا گیا ہے جو کہ سوشل میڈیا پر ان کے خلاف دھمکی خیز مباد دیکھیں کریک ڈاؤن کا فیصلہ ہو گیا ہے اس میں بڑے پردہ نشینوں کے نام آئیں گے وہ پاکستانیز جو پاکستان کی نیشنلٹی لے کر پاکستان کا گرین پاسپورٹ لے کر باہر بیٹھ کے اس قسم کی حرزہ سرائی کر رہے ہیں وہ پاکستان کے نہ دوست ہیں بلکہ میں تو یہاں تک جاؤں گا وہ پاکستانی ہی نہیں ہے وہ بلکل ملک کی بنیادوں کو ہلا رہے ہیں ملک کے خلاف سازش کے مرتقب ہو رہے ہیں اس لیے ان کے اوپر ہاتھ تو پڑنا تھا اب یہ شروع ہو گیا ہے اس کیونکہ ایک کمیٹی بن گئی ہے ایک تو کمیٹی دیکھ رہی ہے کچھ ایک جی ای ٹی بھی بنا دی گئی ہے وہ بھی دیکھ رہی ہے اس کو اور ہاتھ پڑنے لگ گیا ہے ایک موصوب تو پکڑے گئے ہیں نا واسس صاحب کوئی پنڈی میں بیٹھ کے یہ سارا کچھ کر رہے تھے یہ اب میرا خیال سے یہ سلسلہ اب روکے گا نہیں اور ایک ایک کر کے ان سب کی گردنیں دبوچی جائیں یہ دبوچی جانی جائیں کہ آپ نے کسی کوئی فیصلوں پر تنقید کرنی ہے کسی کی کریکٹر اسیسنیشن کرنے کا کیا فائدہ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ ہمیں کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ ہم پٹواری ہیں ہم لفافی ہیں خیر میں آئی گیو ایڈیٹس آف دہ ہائیسٹ آرڈ لیکن انہیں یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں اس میں کہیں جان ہے اس میں کوئی سبسٹنس ہے کوئی لوجک ہے یا نہیں ہے ایوی آگے چلتے ہیں جی لوجکی گئے تو بہت ساری باتیں آئیں گی اب جناب صورتحال یہ ہے کہتے ہیں کہ جب آپ کسی کا برا چاہتے ہیں تو آپ کے اپنے ہاتھوں آپ کا بھی برا ہوتا رہتا ہے ایک تباہی پی ٹی آئی نے خود اپنے ہاتھوں سے کی ہے جی اور وہ تباہی یہ ہے کہ انہوں نے کوئی ایٹی فائی پلس لوگوں نے وہ جو ہے سنی اتحاد جی اس میں شبولیت اختیار کر لی ہے ہاں جی اب وہ سیٹس کا معاملہ ہے بڑا ایمپورنٹ ہے یہ میں وریک کے بعد اس پر آنا چاہ رہی تھی اور میں چاہ رہی تھی کہ بشا بی بی والی کیس پر آپ کمنٹ کر دیں لیکن آپ نے اب کر دیا یہ معاملے کو چھیڑ دیا ہے اسی پر بات کرتے ہیں کہ اب کھو گا کیا پاکستان تحریک انصاف کو اب ملیں گی سیٹس یا نہیں لیکن اب پاکستان تحریک انصاف تو نہیں سنی اتحاد کو ان کی مقصود نشستیں ملیں گی یا نہیں بات تو ہم نے کرنی ہے جو ایک سیاسے نکاح پڑھایا گیا ہے پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے درمیان لیکن بریک پر جانے سے پہلے بخاری صاحب آپ جو ایک بات کر رہے تھے کہ سیٹس کا معاملہ ہے اور جو پی ٹی آئی والے سارے شمولیت اکتیار کر گئے ہیں سنی تحریک میں اب یہ سیٹس ملنی بھی ہیں انہیں یا نہیں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا فیصلہ ابھی ہوا میں ہے اب یہ الیکشن کمیشن کے پاس یہ لے کے جائیں گے یہ معاملہ کہ جی ہمیں آپ سیٹیں دیں مخصوص جو کہ میری اطلاعات یہ ہیں کہ وہ آلڑی انیشئیٹ ہو چکی ہے الیکشن کمیشن یہ فیصلہ کرے گا کہ ان کو سیٹیں ملنی ہیں کہ نہیں ملنی ہیں اگر دونے سیٹیں ملتی ہیں تو پھر تو جو لکھا گیا ہے کہ چار اشاریہ پانچ کے تناسب سے ایک سیٹ مل جائے گی انہیں لیکن اگر نہیں ملتی ہیں تو پھر جو مین سٹریم پارٹیز ہیں ان کو تین کے اوپر ایک سیٹ مل جائے گی پھر ان کو زیادہ مل جائیں گی میں نے نا آج اس کنفیوزن کے تحت کمر دلشاد صاحب جس کو میں آثورٹی مانتا ہوں الیکشن کے حوالے سے کمر دلشاد is an authority اس کو election laws کا بھی پتہ ہے اس کو روایات کا بھی پتہ ہے اس کو president's کا بھی پتہ ہے ملن نفون کی امیلن کے جناب یہ کیا صورتحال ہے یہ جو سنی اتحاد میں شامل ہوئے ہیں طریقہ انصاف کے لوگ ان کا فیوچر میں status کیا ہوگا انہوں نے کہا جی پہلی بات تو یہ ہے کہ اب اس assembly کا tenure میں سنی اتحاد کے ہی رکنے پارلیمنٹ ہوں گے یہ ان کو اپنا status یہ اگر واپس لیں گے یا اپنے آپ کو claim کریں گے تو ان پر defection law لگ جائے کانون موجود ہے بھائی کانون موجود ہے کہ آپ اگر اسیمبلی میں کسی ایک پارٹی کے فلاگ کے نیچے آئے ہیں اور آپ اس کو چینج کریں گے تو defection law پر آپ کی سیٹ گئی ایک یہ صورتحال ابھی پی ٹی آئی نے فیس کرنی ہے ٹھیک ہو گیا تھوڑی سی اکلبندی کیا ہے عمر ایوب نے اور بریسٹر علی گوھر نے کہ انہوں نے سنی اتحاد جوائنی نہیں کیا ہاں جی اس لیے کہ اب وہ ہم نے سنایا کہ وہ تین مارچ کو دوبارہ انٹر پارٹی الیکشن کروانے جا رہے ہیں تو وہ اگر اس کو جائن کر لیے تو پھر کیسے لڑتے پارٹی کا الیکشن اینیوی ہیونگ سیڈ دیس یہ ساری تباہی پی ٹی آئی نے اپنی مرضی سے اپنی خواہش سے اپنے پلان کے تحت کروائی ہے نہیں ابھی آئین کیا بتاتا ہے الیکشن قوانین کیا بتاتے ہیں ان ریزارف سیٹس مخفوظ تششتیں یہ سب سے بڑی بات جو رکاوٹ مجھے دکھائی دیتی وہ ہے ٹائمنگ آپ کو نا ایک خاص وقت تک نام جمع کرانے ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ ڈیولیمنٹ جو ہوئی ہے یہ اپیرنٹلی اپیرنٹلی تھوڑی سی لیٹ ہوئی ہے کہ انہوں نے سنی اتحاد کو جوائن کر لیا ہے کیا ڈیڈلائن گزرنے سے پہلے وہ یہ نام جمع کروا چکے تھے وہاں کہ نہیں ٹھیک ہوگا ایک تو بات یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ وہ کہتے نا کہ آدمی اپنے غصے میں آدمی اپنے انتقام میں آدمی اپنی نیچر کے اعتبار سے بہت سی غلطیاں کرنے پر مجبور ہوتا ہے میرا خیال یہ ہے کہ یہ جس صورتحال کا آج پی ٹی آئی کو سامنا ہے اس میں آپ کسی کو بلیم نہیں کر سکتے ہیں نہ یہ پی ٹی آئی پیپلز پارٹی کا کمال ہے نہ یہ نولی کا کمال ہے نہ یہ مولانا صاحب کا کمال ہے یہ کمال ان کا اپنا ہے کہ انہوں نے اپنے لیے راستے اتنے مسدود اور اتنے دشوار کر لیا کہ وہ ان کو کیسے پار کریں گے یہ ہمیں سمجھ بھی دوسری بات جناب آپ نے شادی کی کر دی ہے کل بھی میں نے آپ سے شادی کی بات سنی تھی اور آپ نے اس میں جہیز کا ذکر بھی کیا دیکھیں ساس اور بہو میں ساس جب نہیں نہیں آتی ہے بہو نہیں نہیں آتی تو ساس اور بہو کی بڑی بنتی ہے بنتی میں لگتی ہے نہیں شروع میں نہیں شروع میں بنتی ہے پہلے میں تو محبتیں ٹپکائی جاتی ہیں پھر جون جون دن گزرتے ہیں تو کڑکڑ 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 شروع ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو جب ہم عام لائف میں یہ دیکھتے ہیں تو جس طرح کے سیاسی اتحاد بنے ہیں اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ شروع میں تو محبتیں بہت ہیں کیونکہ چیزوں کی بندربانٹ ہو رہی تھی لیکن جب جون جون وقت گزرتا ہے تو اچھے کاموں کا آپ کریٹ لینا چاہتے ہیں اور برے کاموں کا یا ناکام تجربوں پر آپ نہ صرف یہ کہ دور ہو جاتے ہیں بلکہ الٹا اطراز کرتے ہیں ہم توقع کرتے ہیں درداری صاحب کی صدر ہیں مجھے یہ توقع ہے کہ درداری صاحب کی وزڈم نے اگر کام کیا تو ایسی صورتحال ان دونوں کے بیچ نہیں آئے گی اور یہ اتحاد شاید کامیابی سے چل جائے حافظ عمداللہ کو ایسا نظر نہیں آرہا آپ آنے ہیں ہم حافظ عمداللہ صاحب ان کا بڑا ہم اترام کرتے ہیں بزرگ ہیں عالم دین ہے وہ بھی ایک طرح سے لیکن بس اگر مس ہو جائے نا آپ سے مسافر تھوڑی دن اس کے پیچھے بھاگتا ہے بڑا غصہ آتا ہے اسی قیفیت سے دو چاہر ہے بس چونکہ جی ایو آئی کی مس ہو گئی ہے اس لئے ان کو بہت غصہ آیا ہوا ہے حکومت میں کچھ نہیں ملا انہیں جی اگر کچھ صحیح کہہ رہے ہیں آپ لیکن اس میں ایک پارٹی بہت بڑی گینر ہے اس کا نام ہے ڈالنگ ڈالنگ تو وہ ہر حکومت کی رہی ہے ہم نے کل بھی کہا تھا ہر حکومت کی ڈالنگ ہے لیکن جو تسوری کی گورنرشپ کے حوالے سے انہوں نے اسٹانس لیا ہے جو انہوں نے کنسسٹنٹ اپنی پوزیشن نہیں بدلی ہے اور اب ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ شواہت بتا رہے ہیں نون لیگ نے بھی انڈورس کر دیا کہ اوکے آپ ہمارا ساتھ دیں ہماری پارٹیوں میں ساتھ رہیں ہمارے ہم آپ کا گورنر جو رہنے دیں گے اس کو سندھ کے اندر گورنر ہوگا ایمکی ایم کا نون لیگ کی مہربانی سے یس دیکھیں نا ان کو کچھ تل دیں نا آپ نے ستارہ سیٹیں ہیں وہ کم نہیں ہیں حکومت بنانے کے لئے تو بزارتیں نہیں ملیں گی ان کو ملیں گی لیکن کم ہو جائیں گی پانچ بزارتیں تھی نا اب کم ہو جائیں گی میرا خیال اب تین پر بات ہو جائیں گی کوئی گورنر ان کو مل گیا تسوری صاحب ایسے انہوں نے کام پڑے کیا نا ایمکی ایم کو بڑا ریبائش کیا انہوں نے دیکھیں تسوری نے آ کے ایک تو ایمیج بلڈنگ کی ہے ایمکی ایم کی ایس سچ دوسرا اس نے کراچی کے لوگ جو ہیں ان کے لیے گورنر آس کھول دیا انہوں نے ایمکی ایم کام اور میں سمجھتا ہوں کہ کہ آپ لوگوں کو ایکسس دیں اپنے تک تب ہی تو آپ ان کے مسائل سنیں گے اور حل کریں گے تو اس اعتبار سے میرے خیال سے پبلک رسائی کے لیے وہ جو ہے وہ بہت کمال کے لیکن ایک اور شخص کو پبلک رسائی نہیں مل رہی ہے پبلک رسائی تو نہیں کہا جا سکتا لیکن اپنے خواہن تک رسائی نہیں مل رہی ہے بشا بی بی جانا جاری ہے ریالہ جیل منتقل ہونے جاری ہے جہاں پر ہے امران خان لیکن بار بار جیل کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ نہیں انہیں منتقل نہیں کیا جا سکتا دیکھیں ان کی نا کئی پریشانیاں ہیں جیسے کہ ایک تو ظاہر ہے جدائی ہے بہت یا بی بی میں وہ تو آپ کو گرانٹ کرنی پڑے گی چاہے آپ کا دوست ہو چاہے دشمن ہو لیکن ان کو زیادہ پریشانی یہ ہے کہ ان کے جیل میں نہ ہونے سے فیملی ہے اس کی ایکسس بڑھ گئی ہے خان ساتھ تک فیملی زیادہ کلوز ہو رہی ہے دو بینے جو ہیں وہ اب سیاست کے کشتی جو ہے اس کی پتوار بنی ہوئی ہے عزمہ خان اور علیمہ خان یہ ان کے لئے قابل ورداشت نہیں ہے وہ ترپ رہی ہوں گی اب ان کے وکیل جو ہے بن جوتھا صاحب انہوں نے جو کچھ کہا کہ انہوں نے مرچوں والا سالن کھا لیا پکھایا جب آپ کو پہلی دفعہ لگا کہ مرچیں ہیں تو مات مت کھائیں آپ اتراز کریں انہوں نے کہا کہ ٹھیک کا سالن لے کے ہیں لیکن بہرحال وہ چونکہ جواز چاہیے ہوتا ہے یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ایک خاتون کو اس کے گھر کو سب جیل رگلیر کر کے وہاں رکھا ہوا ہے اور وہ جیل جانے میں مذہر ہے کیا بات ہے اچھا جنب آپ آگے بڑھیں فیصل وارڈا صاحب کا آج کل آنٹی جس کو پجاب بھی کہتے ہیں آنٹی پکھا ہوا ہے وہ جو دل میں آ رہا ہے جو ہوں میں آ رہا ہے وہ کہے جا رہے ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ یہ اتحاد چند مہینے کا ہے اور زیادہ زیادہ ڈیٹھ سال چلے گا میں نے پہلے ایک بات کہی میں اپنی بات دور آ رہا ہوں وہاں بیٹھا ہے ایک شخص جس کا نام آصف علی زرداری ہے اگر انہوں نے تیہ کر لیا کہ یہ ایک حکومت میں نے چلانی ہے اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اور وقت کی حکومت کے ساتھ میں نے ایکویشن بنانی ہے دنیا کی کوئی طاقت اس اتحاد کو کچھ نہیں کر سکتی ہے میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں اور وہ ایسا کر رہے ہیں آپ بار بار وہ اس ٹاپک سے ہٹ رہے ہیں آپ یہ دیکھئے جو دو بہنوں کا آپ ذکر کر رہے ہیں انہوں نے مسرد جمشید چیوہ کی بڑی کلاس کی ہے اس کو آپ اگنور کر رہے ہیں جیل میں انہوں نے کہا بہت برے حالات میں ہیں ہم اب آپ ہمیں آ کے دکھرے سنا رہی ہیں دیکھئے پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے نہ صرف یہ کہ جمشید چیوہ صاحب سے مسرد جمشید چیوہ دونوں کو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں جتنی کمٹمنٹ انہوں نے پی ٹی آئی کے ساتھ نبھائی ہے لیٹرل انٹرنٹ ہو کے وہ شروع کے ممبران نہیں ہے انہوں نے انویسٹمنٹ بھی کی اور بے پناہ کی انہوں نے ڈیڈیکیشن بھی دکھائی ہے اور بے پناہ دکھائی ہے انہوں نے مشکل وقت میں پی ٹی آئی کے لیے جو کچھ جھیلا ہے اس کے بھی کوئی مثال نہیں ہے اس کے بارے میں اگر بی بیوں کی یہ رائے ہے تو گاڈ بلیس پی ٹی آئی اور عمران خان بوت کیونکہ لوگ ان کے ساتھ ہونے والے سلوک سے پیچھے ہٹیں گے قریب نہیں جائے گا کوئی میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ یہ انہوں نے میرے خیال سے دونوں بہنوں نے جذبے بڑی ڈانٹ پلائی ہے ہوں نے کہہوں میں اس جذبے کو دارے میں نے کس کی ہیں خواتین درہ جذباتی ہوتی ہے سوائے ڈانٹ پلائنے کے اس خاندار خواتین بیسے بڑی جذباتی ہوتی ہیں اسی لیے ان کے جذبات سے ڈرنا چاہیے کچھ نے کچھ مانگی مار دیتی ہے جس بات دو ہے تو اس پہ آئی تنک وہ ناراز نظر آئی ہے میں نے آپ کو کہا انہوں نے ان کے اوپر تانا کیا دیا ہے کہ جی آپ تو شب گئے تھے پوشیدہ ہو گئے تھے پریس کانفرنس کی پھر آپ نے ٹھیک ہے یہ جتنے درفانتریاں چھوڑنے والے آج کل آپ کو نظر آرہی ہیں کہاں تھے ویر وادو مر رہی ہو فر منٹس تو میں نام نوں گا تو پھر وہی یا آپ نے جس کو پنجاب کا بنایا ہے میان اسلام اقبال کہاں تھا یہ ہاں ٹھیک ہے کسٹو بکتیار کھئے تھے میں نے کہا نہیں کہ سارے لوگ حماد ازر کھئے تھے سارے تو یہ چھپے ہوئے تھے یہ ٹھیک ہے اور ان بچاریوں بچارے اور بچاری کا صورت ہے تو اصل میں ڈاکٹر یاسمین راشد آلیا حمزہ یہ سب لوگ اگزیمپل کے طور پر پر نیادی طور پر یہ بات کہے بغیر میں نہیں رہ سکتا کہ اس میان بیوی کے ساتھ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے چاہے وہ خان صاحب کی بہنیں ہیں چاہے وہ پی ٹی آئی ایز اے ہول ہے انہوں نے بہت زیادتی کی ہے اور اپنے ہمدردوں کی تعداد میں شدید کمی کا باعث بنے گی ان کی یہ حرکت ہے ایبسلوٹلی بلکل ٹھیک ہو گیا بات کریں گے کچھ فلسطین کی صورتحال کی اور وہاں پر جو کچھ کیا جا رہا ہے اس کی تو ہم مضمت کرتے ہیں لیکن ایک عجیب سا ڈراما رچایا گیا ہے جس پر میں چاہوں گی بخاری صاحب آپ پر روشن ڈالیں کہ ایک ایسے مائنڈ سیٹ کے ساتھ یہ جو کروائی گئی ہے ووٹنگ کروائی گئی ہے پورے کے پورے اسرائیل کی ذہنیت ہے میں تو حیران ہوں بلکل آپ نے ٹھیک کہا ہے یہ ووٹنگ اس پر کرائی گئی ہے کہ کیا دو ریاستی حل جو ہے وہ قابل قبول ہے یا نہیں ہے یا فلسطین کو ریاست مان لے یا نہیں جس کے اوپر مجارٹی جو ہے ان کی انہوں نے نائنٹی نائن لوگوں نے حمایت میں اور نو نے مخانفت میں ووٹنگ میں نو کو تو سلام کرتا ہوں جو وہاں اس سب کچھ کے باوجود ابھی بھی فلسطانیوں کے حق کی بات کرتے ہیں لیکن میں کل بھی رونا رویا تھا آج بھی میں رونا رو رہا ہوں وہ ہے مسلم اممہ کی لیڈرشپ کا آج سے بہت عرصہ پہلے کوئی تقریباً کئی دہائیوں پہلے بیزاد لکھنوی نے لکھا تھا اس دور میں آئے دوست زبو حالی مسلم دیکھی نہیں جاتی ہے مگر دیکھ رہا ہوں اور سیاد نے پھونکا تھا انا دل کا نشیمن سیاد کا جلتا ہوا گھر دیکھ رہا ہوں میں کہتا ہوں نا کہ قیمت چکائیں گے اور آخری ہے کہ ہلتے نہیں فریاد سے کیوں عرش کے پائے مظلوم کی آہوں کا اثر دیکھ رہا ہوں یہ اس نے اتنے سال پہلے لکھا تھا یہی کیفیت حضرت ہماری لیڈرشپ کی ہے کہ سب آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور کسی کی صحت پر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے اچھی بات یہ ہے کہ اب انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے وہ آہستہ آہستہ کھل کے با سامنے آ رہی ہے چین نے کل یہ کہا ہے کہ دو ریاستی حل جو ہے وہ فلسطین کے مسئلے کے حل کے لیے ضروری ہے اور کہا کس نے ہے پریزیڈنٹ شی نے دوسری طرف سعودی عرب نے اور مصر نے مل کے اسرائیل کا پلان کے رفع کے اوپر ملٹری اپیشن کیا جائے گا اس کا دو ٹوک جواب دے دیا ہے کہ اس کے نہ صرف ہم حاکمے نہیں ہیں یعنی دوسری عرب میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم اسے مستعد کرتے ہیں اور یہ بہتر ہے کہ آپ نہ کریں نہ کریں یس ایک امریکی کمینے گھٹیا آدمی کی بات اگر ہم نے نہ کی تو بات دوری نہ جائے گی بلکل ان کو کسی نے دکھائی فوٹیج کے دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچے اورتیں یہ قتل کی جاری ہیں وہاں پر تو اس نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں ان سب کو مار دینا چاہیے آپ ذرا ہارٹلسنس کا لیول دیکھیں کہ سارا ملک ابلہ پڑا ہے اتجاج ہو رہے ہیں حکومت کے خلاف جو بائیڈن کے خلاف اور آواز بلند ہو رہی ہے فلسطینیوں کے حق میں اور یہ ایک گھٹیا کمینہ تھرڈ کلاس آدمی جو کانگریس کا ممبر ہے اس کے آپ الفاظ غور کریں کہ جو باقی بچے ہیں ان کو بھی مار دیں تو یہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ انصاف جب کرنے کا فیصلہ کر لے پھر دنیا کی کوئی طاقت جو ہے اس کے یعنی ستم سے برا لفظ ہے اس کے جلال سے بچ نہیں سکتی مخاری صاحب کوئی تنا ہارٹلس کیسے ہو سکتا ہے آپ کے سامنے ہیں میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ یہ امریکن جو ہیں وہ اسرائیل کے لیے اپنی بیچ دیں گے اس حد تک وہ بے غیرت ہو چکے ہیں اسرائیل کے حق میں اسرائیل صاحب انہیں کیسی آنکھیں دکھا رہے ہیں جو وائیڈن نے دو تین دفعہ اس کو کروینز کرنے کی کوشش کی کہ یار تھوڑا ہاتھ ہلکا کر لیں انہوں نے کہا get lost go get yourself rot somewhere یہ ہوتا ہے جب آپ ظلم کی پرورش کرتے ہیں یہ ہوتا ہے جب آپ ظالم کا ساتھ دیتے ہیں تو پھر آپ کو یہ چنے چمانے پڑتے ہیں لوہے کے چنے ہیں یہ چمانے پڑتے ہیں ہم روز یہاں تعداد کی بات کرتے ہیں کہ اتنے لوگ مارے گئے ہیں شہید ہوئے ہیں اتنے لوگ جو ہیں وہ زخمی ہیں کیوں شرم نہیں آ رہی عالمی ضمیر کو کیوں یونائٹڈ نیشن گوترس کو تو میں کچھ نہیں کہتا اس نے تو جو اپنی بسات سے بھی بڑھ کیا ہے بلکل ایسے انہوں کیا ہے لیکن یہ جو ویٹو کر کے سیکیورٹی کاؤنسل کے اندر جو بیٹھے ہوئے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ کو حساب تو دینا ہی دینا ہے اچھا اس سے پہلے مجھے یہ آپ نے جو بات کی ہے نا کہ عالمی دالتیں عالمی انصاف کے میار پھر ہیومن رائٹس کی تنظیمیں ویسے کوئی بات ہو نا اس ایسے بولتی ہیں اب خاموش ہیں ڈبلی ایچوں نے کیا اب یہ ڈیٹھ زون میں داخل ہوگا جو جو انٹرنیشنل آرگنائزیشن امریکی پیسوں پر امریکی فنڈنگ پر چلتی ہے وہ سارے بیٹھے ہوئے وہ انسان نہیں ہیں وہ پتھر کے بنے ہیں یہ پتہ لگے گا جب اپنے گھروں کو اپنے بچوں کو ہاتھ پڑے گا اور وہ وقت جو ہے انہیں نے کہا اللہ کے عذاب میں دیر ضرور ہو سکتی ہے لیکن اندھیر نہیں ہے so these americans and all their supporters in Europe and these zionist entity کا ہر فرد they will have to pay the price لیکن رشیہ آگے آرہا ہے جیسے آپ نے چینہ کا آگے آرہا ہے میں نے کہا انٹرنیشنل کمیونٹی جاگ رہی ہے کیا کوئی اس کا حل کوئی سلیوشن آئے گا کوئی اسرائیل کو رام کر سکے گا کوئی نظر آرہا ہے دیکھے اس کا ایک ہی حال ہے کہ آپ پھلستینیوں کی ملٹریلی فینانشلی مورلی ڈپلومیٹکلی مرض کریں آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر چین اور روس فیصلہ کر لیں پھلستینی don't need your troops آپ ان کو دے دیں جہاز آپ ان کو دے دیں ہیلی کوپٹر گن شپس اور دن سی ویر اسرائیلی کوئی اسرائیلی ابھی تو ان کے بس کچھ ہے ہی نہیں یہ جو مزائل شزا جاتا ہے یہ خود بناتے ہیں ہاتھوں سے باہر سے تو تنکہ نہیں آ سکتا اندر اگر کوئی کھڑا ہو جائے ان کے پیچھے یہ اسرائیل جو ہے یہ اتنی بڑی امارت ٹائے جائے گی ریت کی دیوار کی طرح لیکن کیوں رشیا چائنا کیوں آگے آئے ہیں جب ستاون مسلم ممالک آگے آگے ہیں جو پہلے دیکھتے ہیں کہ ان کی اپنی لیڈرشپ کیا کر رہی ہے جو عرب لیگ یہ او آئی سی یہ او آئی سی کو تمہیں ہمیشہ کہتے ہیں او آئی سی بس یہ اس سے آگے نہیں جاتے ہیں بہت دیز ارگنیزیشنز آر امپورٹنٹ ٹوٹلی امپورٹنٹ تو ان سے تو توقع میں توقع بھی نہیں کرتا ہی ایک سنگل ملک جو ہے اس نے جس حد تک دو دفاؤس نے ان سی سفائیو کرائی ساری گفتگو کو فسیلیٹیٹ کر رہے ہیں اب بھی وہ کوئی ایک ایسا امیقیبل حال کی تلاش میں ہیں تو میرا خیال ہے اس کو تو کمپلیمنٹ کرنا چاہے لیکن باقی بڑے کیا کر رہے ہیں مامے جو بنتے ہیں اسلامی کممہ کے اممہ اممہ کیا کیا کے انہوں نے بیوکوف بنائے ہوا بیرار دے that is the question to be asked we will continue to ask this question from this forum یہ تو ہم کریں گے دوسرا عالمی دالت انصاف میں جو ابھی یہ پورا ہفتہ اس کی کاربائی چلنی ہے جس میں تئیس فروری کو کل پاکستان نے جو ہے وہ اپنی بریفنگ بھی دینی ہے we really hope so کہ کوئی اچھا پوزیٹیو امپیکٹ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب سے یہ عالمی دالت جو ہے دالت انصاف اس میں یہ پروسیدنگ چل رہی ہے ہر ایک سپیکر نے starting from the ambassador of the South Africa and today the Ireland's representative انہوں نے وہ تفصیل کے ساتھ بیان کی ہیں مظالم جو اسرائیل ایک طویل عرصے سے کر رہا ہے یہ آوازیں جو اٹھی ہیں یہ ضائع نہیں جائیں گی انشاءاللہ ان کا نتیجہ ضرور ہم دیکھیں گے اور اپنی زندگی میں دیکھیں گے بلکہ ٹھیک ہو گیا thank you so much بخاری صاحب and really hope so اپنی زندگی میں تو دیکھیں لیکن at least کوئی حل نکلتا نظر بھی ہے مجھے اجازت دیجئے آپ سے پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ